درگاہیں کھلی ہیں سکی لال شباز کلندر کی درگاہ اور بودل سرکار کی درگاہیں کھلی ہیں تو بازاروں میں رونک آ گئی ہے پھول والے بھی پھول سے جا کر بیٹھے ہیں بڑے بڑے پھول بناتے ہیں بڑے ہار بناتے ہیں ان کی روزی روٹی بھی چل پڑی ہے نہیں تو درگاہیں بند تھی تو بہت زیادہ پھول نہیں بکتے تھے ابھی دیکھیں بہت سارے پھول آ رہے ہیں منو کے حساب سے آ رہے ہیں سلام علیکم کیا فرق تھا تھا ہی درگاہ بند تھی تو کتنے پھول آتے تھے ابھی کتنے آ رہے ہیں درگاہ بند تھی تو بس یہ چار پانچ ہی لوگ آتے تھے ابھی کھلی ہے تو دول ہو گئے ہیں دس کلو آ گئے ہیں بارہ کلو یہ صرف آپ کے دکان کے کتنے دکان ہیں یہاں پر تقریباً بودل سرکار کے تقریباً منو کے حساب سے پھول آتے ہیں سب کو یہ بسی ہے درگاہ کھلی ہوتی ہے تو دوستار ہوتے ہیں نہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھائی بہت سارے پھول ہیں ایسی تقریباً درجن دکان ہیں یہاں پر بہت بہت سرکار کی مارکیٹ میں یہ سکی بودلہ بار کی گلیاں خدا عبادرے یہ گلیاں درگاہ کھلنے سے جتنے بھی زائرین آتے ہیں یہاں سے پھول خریدتے ہیں اور درگاہ پر چڑھاتے ہیں ان سے روزی روٹی بھی ان کی چل جاتی ہے اور ماشاءاللہ پہلے درگاہیں بند تھی تو چادریں وغیرہ بھی مشکل سے یعنی زائرین ہی نہیں آیا کرتے تھے تو کچھ فرق تھا لیکن ابھی جو ہے درگاہیں کھلنے کی صورت میں بہت سارے زائرین آ رہے ہیں مرشد سکی لال شباز کلندر کی درگاہ میں جو بھی سیون شریف میں آتا ہے حاضری کے لیے تو مرشد کی درگاہ کے ساتھ ہی بودلے سرکار کی زیارت ضرور کرتا ہے یہ دیکھیں بہت سارے پھول ہیں چادریں ہیں ماشاءاللہ درگاہیں کھلی ہوئی ہیں تو مارکیٹوں میں رونک آگئی ہے بسم اللہ ہم عدریس بھائی کے بودلے سرکار کی لیکن کافی دکانیں ہیں جہاں پر پھول وغیرہ بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ بھی چادروں کے دکان پھولوں کے دکان کافی ہے بینگل سٹور بھی ہیں موسیقا موسیقا موسیقا